پھر اس میں ایک اور چیزہ آ جاتی ہے بعض لوگوں کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے میں پہلے پہلے بات فیلال کنٹنٹ پکا رہا ہوں جس کنٹنٹ کا میں نے ایک ہیڈنگ بنایا ہے کہ how to have good spoken skills صرف کنٹنٹ کا میں نے ہیڈنگ اس کے گل ابھی پھر رہا ہوں کنٹیکٹ اچھا ہونا چاہیے ریسپیکٹیبل ہونا چاہیے ڈیسنٹ ہونا چاہیے جیسا ورڈ اچھا ہونا چاہیے معلوماتی ہونا چاہیے فضول لمبی لمبی باتیں غیر ضروری نہیں آنی چاہیے اگلی بات میں کرنے لگا ہوں کہ how to speak اس کو بولا کیسے جائے آپ دیکھیں اتنی چیزیں نکلیں گے آپ کو دیران ہو جائیں گے اللہ کے پیارے نبی کبھی تیز نہیں بولتے تھے میں بکس میں صیرت کی کتابوں میں بڑھا تھا آپ کے الفاظ کی ترتیب اتنی ہوتی تھی کہ لکھا جا سکے اور guiding principle بھی ہے کہ جیسے میں ابھی بات چیت کر رہا ہوں میرے بولنے کی speed وہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اہل مجلس پر اسے میری کو چیز لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکے بڑی سلو سلو ٹھے 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 کے پیار سے محبت سے بولیں اور وقفہ دیکھیں کئی لوگ ایک سو پچاس کلومیٹر فیک انڈا کی افتاد سے بولتے ہیں اور ان کو بار بار بریکیں لگانا پڑتی ہیں میں دیکھا ہوں گرون اب بار بار کہہ رہے ہیں excuse me یہ ذرا دوبارہ بتاتے ہیں دوبارہ وہ اتنی بریکیں لگتی ہیں کہ ایوریس سے speed سلو ہو جاتی ہے تو بھئی آپ کیوں نہیں اللہ کے نبی کے اس پیاری حدیث پر ہم سارے عمل کرتے ہیں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس پر خاص رحم فرمائے جو جو کام بھی کرے خوبصورت اسے کرے یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بات کریں اور اگلے کو سمجھ آجائیں میں نے کئی دفعہ اپذار کہ آپ بھی دیکھ لی جگہ کیس ٹیڈی دے رہا ہوں کوئی کسی کو موبائل نمبر لکھا رہا ہو تو آپ منیموم چھے سے سات دفعہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو عزما کے دیکھ لی جگہ اور آٹھوی دفعہ وہ لکھے پھر اس کو دکھاتا ہے یار یہ یہی نمبر ہے نا موسٹ ویک اگر میں ہر ایک دفعہ بولنے کو داس پرسنٹ نمبر دوں اسی پرسنٹ یہ ویک کومنیکیشن ہے اصولاً کیا ہے میں نے یہ نمبر دینا ہے اپنا تو میں ٹھائر ٹھائر کے بات کو لکھیں جی زیرو تھری ٹو تھری آگے طریقے سے اپنا پورا نمبر بولو اور اگلی یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس کو کہہ دوں آپ دو را دیں زیرا کوئی ایک ادھا لفظ آگے پیچھے ہوگا ٹھیک ہو جگا اترہ آٹھ آٹھ دفعہ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹیلی فون جا کے ہو رہا ہوتے ہیں ہو آپ کا نمبر غلط فیڈ ہو گیا ذرا دوبارہ بتائیے گا غلط طریق ہے اچھا یہ کیوں میں اس پر اتنا ایریٹیٹ ہوتا ہوں یا نیگٹیبلی اس کو ملے میں ہمیشہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں اس کی وجہ سے آپ کی انرجیز آیا ہو رہی ہے میرا تو کچھ نہیں جا رہا پانچ سو کلومیٹر فیر اینگینڈا کی رفتار سے بات کرتے ہیں ہم اگلے کو آدھی بات سمجھ ہی نہیں آدھی آدھی لبوں کی اندر کہتے ہیں آدھی سلو کہتے ہیں آدھی انگلیش کے لفظ رکھے سیدھے بولیں آپ کو کس نہیں کہہ امپریس کرنے کے لئے انگلیش بولیں اور الٹا لفظ بولیں اور وہ آپ کو صحیح بولنا بھی نہ آئے خدا کے بندے نہ بولیں اردو میں بات کر دیں پھر کیا ہے بھئی میری پی ایٹی کی ڈگری کوئی نہیں اٹھا کے لے جائے گا اگر میں خدا کی رضا کے لئے کسی بچے کو اس طرح جیسے ابھی بول رہا ہوں اردو میں اپتا دوں گا بیٹا جیسٹ لاف مسکراؤ بیٹا زندگی کے لئے اچھا ہے اس کو میں اور طرح بھی کہہ سکتا ہوں اس کو بھی دلائٹڈ اور وہ اکھوں کے لفظ بول رہا ہوں کمپریس کو اس بچارے وہ سوچتا رہے گا یہ کہہ کے گیا جو اگلے کو کمپریہنڈ کرنے میں مشکل ہو یاد رکھیں اس سے زیادہ آپ کی عزت ہوگی only say a word and say as a dance جو اگلے کے دل کو چھو لے آپ کو بہت ہے spoken skill میں محبت بھی ہوتی ہے محبت کی چاشنی الفاظ میں ڈالی جا سکتی ہے کہہ کے نہیں کہ i love you آپ کے لہجے میں وہ کہتے ہیں الفاظ نہیں لہجے مار دیتے ہیں آپ اگلے کے ساتھ آئی کنٹیکٹ آکے اتنے پیار سے بات کریں کہ بٹا i want to say میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ time پیس ہویا کریں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ دیکھیں کہ بہت ترقی ہوگی میرے بچے آپ نے محبت سے کہہ لیا اور اس نے محبت کی اسی ٹیون پہ وہ سن ڈینس اٹھا لیا دوسرا لیا جا یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ time پیس ہو گئے نہیں تو رہو گئے پشتا ہو گئے اسے بہت بماریاں ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں کتنی negative بات کر رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں spoken scale لکھا ہے کہ میں نے رہا ہے لوگوں کو اچھائی اور ٹھنڈک دیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت 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 بہ